ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دیم دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج گیارہ نومبر دوہزار سولہ دوہزار سترہ ہفتے کا دن ہے انڈیا میں اس وقت رات کے ساڑھے نو بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدہ کا قادیان دارلمان سے پروگرام راہ حدہ کی آٹھ اپیسوڈ پر مشتمل جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں آج اس کا ساتھوں اپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کے یہ پروگرام بھی حضب معمول ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پروگرام انٹر اکٹیو ہوگا یعنی ہم اپنی گفتگو کے دوران آپ کو بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل کریں گے اور آپ کے سوالات سنیں گے اور ان کے جوابات آج کے ہمارے اپیسوڈ میں پینل میں موجود علماء کرام آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکس میسیجز فیکس میسیجز اور ایمیلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے آپ اپنی اس تفسارات ہم تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ آج کے ہمارے اس اپیسوڈ کے اندر ہی آپ کے سوالات کے جوابات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں تو ناظرین اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں شریک گفتگو ہونا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ کی ٹیلیویشن سکرین پر موجود ہے ناظرین قادیان دارالامان سے پروگرام راہ ادا کی جو سیریز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اس میں دراصل ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح معود و مہدی معود علیہ السلام کی تصنیف ازالہ اوہام کے مطالق کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں گزشتہ اپیسوڈز میں ہم نے آخری زمانے میں امام مہدی اور مسیح معود کی آمد کے مطالق قرآن مجید احادیث میں جو مختلف پیشگوئیاں پائی جاتی ہیں اور جو مختلف نشانیوں کے ظہور کے تعلق سے علامتیں اور پیشگوئیاں بیان کی گئی ہیں ان کے حوالے سے مسلمانوں میں جو عام طور پر مختلف اوہام اور تواہمات پائی جاتے ہیں ان کے ازالے کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے جو تفاصیل پیش کی ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت میں رکھا حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلام نے امام مہدی اور مسیح معود کے زمانے کی علامتوں کی تفاصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں اس کتاب میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ جو خدا تعالیٰ کے منتخب شدہ بندے ہوتے ہیں خدا تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ بعض خاص علامتیں رکھ دیتا ہے جن کے ذریعے سے ان کی شناخت آسان ہو جاتی ہے تو آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ عزیز ہم دراصل انہی علامتوں کے بارے میں بات کریں گے جو کہ ایک ولی اللہ کو جو کہ اللہ تعالیٰ جس کا متولی ہوتا ہے ایسے بندوں کی زندگی کس طرح ہوتی ہے اور ان کی کیا علامتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں آج کے اپیسوڈ میں انشاءاللہ عزیز ہم تفصیلی گفتگو کریں گے آج کے اپیسوڈ میں جو علماء کرام ہمارے ساتھ شاملے گفتگو ہوں گے ان کا میں تعرف کروا دیتا ہوں مکرم و محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا طول مجیب صاحب لون دونوں حضرات ہمارے پروگرام کے رگلر اور پرانے پینلسٹ ہیں میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام رہے و دمیں خیر مقدم کرتا ہوں ناظرین کرام بانی سلسلہ آلی احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسیح معود اور امام مہدی کے طور پر مبوض فرمایا ہے آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر مسیح معود اور مہدی معود ہونے کا دعوی بھی پیش فرمایا ہے اور این اس زمانے میں آپ علیہ السلام نے دنیا کے سامنے اپنے دعوی کو رکھا ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے جب مسیح معود اور امام مہدی کے حوالے سے احادیث اور قرآن مجید میں مذکور تمام نشانیاں پوری ہو چکے تھیں اور تمام علامتیں ظاہر ہو چکی تھیں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنے دعوے کو اللہ تعالیٰ کے ازن سے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے آنے والے مسیح معود اور امام مہدی کے متعلق ایک خاص بات جو احادیث میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا صحیح مسلم میں جو روایت موجود ہے اس میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ آخری زمانے میں جو مسیح معود اور امام مہدی کی بیست ہوگی اور وہ یہ یہ کام کرے گا تو وہ دراصل نبی اللہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا نبی ہوگا جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے یہ ایک پریشانی ہوئی ایک مجبوری ہوئی کہ انہوں نے خاتم النبیین کا دراصل یہ مفہوم سمجھ لیا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی جو سنت متواترہ ہے نبی اور انبیاء کو بھیجنے کا اس سے خود ہی رک گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نبی نہیں بھیجے گا اور پھر جب ہمارے مسلمان بھائی احادیث میں دیکھتے ہیں اور خاص طور پر صحیح مسلم میں دیکھتے ہیں کہ آنے والے کے متعلق اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نبی اللہ ہوگا تو وہ اپنی مجبوری میں یہ ہیلہ تراشتے ہیں کہ وہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء مبوس ہوئے ہیں ان میں سے ایک کے متعلق وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت سے ہٹ کر غیر معمولی زندگی اس کو دی ہے اور اس کو آسمان پر زندہ رکھا ہے تاکہ وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کو پورا کرنے کے لئے آخری زمانے میں دوبارہ ایک نبی کی بیست ہو سکے یعنی وہ یہ کوشش کرتے ہیں قرار رہے اور احادیث میں جو پیش گوئی پائی جاتی ہے کہ آخری زمانے میں نبی اللہ ہوگا اس پر بھی کوئی حرف نہ آئے لہٰذا وہ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف مبوس کیا اس کو آسمان پر زندہ خیال کرتے ہیں اور آخری زمانے میں اس نی کی دوبارہ آسمان سے نزول کا منتظر ہو کر بیٹھے ہیں بانی سلسلہ علیہ احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام محمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی نبوت کا جو دعوی ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے آپ نے یہ اعلان فرمایا ہے کہ میں کوئی مستقل نبوت یا نبوت تامہ کا دعوی نہیں پیش کرتا ہوں جو حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نعوذ باللہ منسوخ کرنے والی ہے یا میں یہ دعوی نہیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ مجھے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کوئی مقام عطا فرمایا ہے بلکہ آپ علیہ السلام نے یہی دعویٰ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے جو کہ این قرآن مجید کے مطابق ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل غلامی آپ کی کامل اطاعت اور آپ سے آپ کی محبت میں سرشار ہونے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دراصل مجھے پر نبوت کا یہ انام اور نبوت کے اس منصف پر مجھے فائز کیا ہے تاکہ میں حضرت اقدس محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو دنیا میں پھیلا سکوں قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا میں پھیلا سکوں اور ایک ایسے زمانے میں جبکہ مسلمانوں کے دلوں سے ایمان آسمان سریعہ کی طرف اٹھ چکا ہے اس ایمان کو دوبارہ دنیا ملا سکوں اور لوگوں کی دلوں میں بٹھا سکوں اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس زمانے میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور آپ کی نبوت کے تفیل آپ کی قوتِ قدسیہ کی برکت کے نتیجے میں مجھ کو نبوت کے مقام پر فائز فرمایا ہے تو یہ وہ دعویٰ ہے جو حضرت بانی سلسلہ علیہ احمدی حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے اور جس طرح نبی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مقالمہ اور مخاطبہ کا شرف عطا کرتا ہے اور جو نبی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک گرمامولی ایک سلوک ہوتا ہے ایک پیار و محبت کا سلوک ہوتا ہے اور وہ نبی اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں محبوس کرتا ہے اس کی زندگی دوسروں کے لئے ایک دلیل بن جاتی ہے خودتالہ کی تعاید و نصرت اور اس کی معیت کے وعدے اس کی زندگی کے لمحے لمحے میں ہمیں نظر آتے ہیں تو ناظرین انشاءاللہ عزیز آج کہ ہمارے اس اپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے وہ کیا علامتیں بیان فرمائی ہیں جو خودتالہ کے ایک برگزیدہ بندے کے اندر ہونا ضروری ہے ہم یہ علامتیں اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ آپ خود امام مہدی اور مسیح مہود کو ان علامتوں کے نتیجے میں پرک سکیں اور امام مہدی کی شناخت آپ کے لئے آسان ہو جائے تاکہ آپ بھی راہ راست پر گامزن ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اس کی ہدایت عطا کر سکے تو اس مختصر سے تمہید کے بعد میں ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد للا دوں گا کہ آج کے اپیسوڈ کے متعلق اگر آپ کے ذہن میں سوالات ہیں تو ہمارے ٹیلی فون لائن صاحب کے لئے اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں آپ اپنے سوالات ہمارے علماء کرام تک پہنچا سکتے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اس اپیسوڈ کے اندر ہی آپ کے سوالات کے جوابات بھی آپ کے خدمت میں پیش کریں آج کی پروگرام اور آج کی اپیسوڈ میں گفتگو کا آگاز میں موتر مولانا محمد قریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہتا ہوں کہ بعض نادان الہام کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ بے سود ہے بے اصل ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ اس کے نفع سے بہت زیادہ ہے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے اس عمر کی وضاحت اپنی تصنیف اضالہ احاں میں پیش فرمائی ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جزاکم اللہ بات اصل میں یہ ہے کہ جس میدان میں کوئی گزرا نہ ہو اس کا اسے تجربہ نہیں ہوتا اور وہ سمجھتا ہے کہ میدان ہوتا ہی کچھ نہیں ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جس شخص نے اس شراب طہور یا اس حقیقی شربت کا مزا نہ چکھا ہو وہ اس قسم کی باتیں کیا کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہے کہ روحانی زندگی کیا ہوتی ہے روحانی عروج کیا ہوتا ہے اور اسی طرح سے بے سروپہ باتیں سمجھ کے رسم و عادت کے جو وہ پیروی کرنے لگتا ہے تو خود چونکہ اس میں اس کو تجربہ نہیں ہوتا ہے اس واسطے اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ کیا خودتالہ بھی کلام کر سکتا ہے کسی سے تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے جیسا کہ آپ نے اشارتاً تمہید میں بھی اس کا ذکر کیا کہ خودتالہ کی ذات تو عزلی عبدی ہے اور اس کی صفات بھی عزلی عبدی ہے اس کی کوئی صفات بھی نہ پہلے کبھی موطل ہوئی ہے نہ آئندہ کبھی موطل ہوگی بلکہ جیسے وہ شروع سے ہی اپنے بندوں سے کلام کرتا چلا آیا ہے آگے بھی اپنا کلام اس نے جاری رکھا ہوا ہے یعنی کہ پہلے وہ بولتا تھا سنتا تھا اب بولتا سنتا نہیں ہے یہ غلط بات ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنا پر اس بات کو بیان کیا اور آپ کا ایک شیر بھی ہے کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے جسے چاہے کلیم اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار تو حقیقت گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا کے جب انسان اپنے معروضات پیش کرتا ہے تو یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا جواب دیتا ہے بلکہ ایک جگہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم ایک بات کرتے ہیں تو اس کی جواب اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ نہیں بلکہ سو سو دفعہ بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی جو ہے ہمیں جواب دیتا چلا جاتا ہے یہ آپ نے اپنے توجہ بھی اس سے لکھا پھر فرمایا کہ اصل میں لوگ تو خوش خواہش نہیں رکھتے کہ سچا ایمان ان کو نصیب ہو اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رسم اور عادت پہ جو ہم چل رہے ہیں یہ ہی ہماری زندگی ہے اس واسطے کے انسان کی زندگی میں غفلت ہے بہت زیادہ غفلت کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ غفلت اس کو عربی میں جس سے کہتے ہیں تحت اسرا ہندی میں کہتے ہیں پاتال پاتال تک اس کو دھکیل کے لے جاتی ہے نیچے ہی گرتا چلا جاتا ہے بجائے اس کے کہ اوپر اٹھ کر آسمانی رنگ میں روحانی رنگ میں وہ آسمان پر پرواز کرنے والا بن جائے وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر وہ سب قواہ مارے جاتے ہیں جو کہ روحانی اعتبار سے اس کو حاصل ہونے چاہیے تو یہ سمجھنا کہ الہام بے حقیقت چیز ہے بے سوچ چیز ہے تو یہ بالکل غلط ہے اس فاصلے کہ انسان کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں جو معرفت اور گیان حاصل ہوتی ہے وہ ظاہری اٹھکلوں سے یا ظاہری پیچ و خم سے جو ہے حاصل نہیں ہوتی حضرت مسلمہ اوت کا ایک شعر ہے کہ اقل اندھی ہے اگر نیرِ الہام نہ ہو اقلی طور پر جتنا بھی آدمی گھوڑے دوڑا لے لیکن جب تک خود اطالع کا الہام و کلام اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتا تب تک وہ صحیح دشاں میں وہ جا نہیں سکتا صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتا صحیح گیان اس کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا اس واسدے کہ اللہ تعالیٰ تو عالم الغعب ہے وہ جانتا ہے کہ کس چیز میں کیا خواست اس نے رکھے ہیں اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ گیان نصیب کرتا ہے کہ انسان دنیا میں بہت سارے کام کرتا ہے لیکن اس کی حقیقت سے ناشنا ہوتا ہے کہ ایک روحانی زندگی بھی ہے کہ جو مرنے کے بعد اس کو عطا ہونی ہے اس سے وہ غافل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جسم تو ہمارا فانی ہے جسم تو مر مٹ جائے گا لیکن اس کے اندر جو روح ہے وہ قائم رہنے والی چیز ہے یہ ہم نہ صرف کہتے ہیں بلکہ ہر مذہب کا یہی دعویٰ ہے چاہے وہ ہندو مذہب ہو یا بدھ مذہب ہو یا اور کوئی مذہب ہو وہ کہتے ہیں کہ انسان ہاں البتہ جو دوسرے جاندار ہیں دوسرے جانور ہیں ان کی روح کو دوام حاصل نہیں ہے اسی واسطے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی غفلت کے نتیجے میں وہ پھر جیسا کہ میں نے ذکر کیا وہ پاتال تک پہنچتا چلا جاتا ہے اللہ تعالی نے اس کا بھی قرآن مجید میں ذکر کیا کہ لقد خلقنا لانسانا فی احسن تقویم بہترین قواہ دے کر اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے لیکن ان قواہ سے کون فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ تعالی سے گیان اور معرفت حاصل کرتے ہیں اس کا نتیجہ ان کو پرواز کرنے والا بنا دیتا ہے اور اللہ تعالی کے قرب ان کو عطا ہوتے ہیں لیکن جو ان باتوں کو نہیں مانتا جیسے کہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہے یہ بلکل وہمی چیز ہے تو ایسا انسان کہا اللہ تعالی نے فرمایا ایسے خیالات رکھنے والا پھر نیچے گرتا چلا جاتا ہے اس کو تو معرفت حاصل ہی نہیں ہوتی خدا کا قرب وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا تو حضرت مسیح محمود علیہ السلام نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ وہ عرفان جو خالص عرفان ہوتا ہے جو اٹھگلوں سے پاک ہوتا ہے اور صحیح دشاں میں انسان کو لے جاتا ہے اور صحیح طور پر اللہ تعالی سے ملاقات کرنے والا اس کو بنا دیتا ہے وہ الہام کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے ورنہ کسی اور طرح حاصل نہیں ہوتا پھر یہ کہ اللہ تعالی ایسی ہستی ہے جو عام نظروں سے ہمیں نظر نہیں آتا بلکہ قرآن و جید میں جیسا فرمایا لا تدرِكُل افسار وہوئی ادرِكُل افسار انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی ہاں اگر خدا تعالی چاہے تو وہ خود بطور نظارہ کے جو ہیں انسان کو اپنا دیدار کرا سکتا ہے چنانچہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے ہی فرمایا ہے کہ بین دیکھے کس طرح کسی محروق پہ آئے دل کیونکر کوئی خیالِ سنم سے لگائے دل دیدارگر نہیں ہے تو گفتار ہی سہی خسن و جمالِ یار کے آثار ہی سہی تو بغیر دیکھے کہ کسی کا انسان جو ہے کسی کا نظارہ دیکھے حضور نے یہ بھی ایک جگہ اس کا ذکر فرمایا ہے خسن اور احسان دو ایسی چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں کسی کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ میں اس کو دیکھوں اور اس کا قرب حاصل کرو تو اللہ تعالیٰ کے حسن اور احسان کے نظارے بے شمار دنیا میں موجود ہیں احسان تو اس نے کیا رب العالمین کہہ کے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اسی زمن میں یہ فرمایا کہ الہامات اور مکاشفات کے نتیجے میں روحانی علوم حاصل ہوتے ہیں روحانی علم ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہمیں کیا پتا کہ خدا کس چیز سے ناراض ہوتا ہے کس چیز سے وہ راضی ہوتا ہے جب تک خدا نہ بتایا کہ یہ باتیں ایسی ہیں کہ جن سے میں راضی ہوتا ہوں اور یہ باتیں اگر تم کرو گے تو تم مجھ سے دور چلے جاؤ گے تو یہ باتیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے الہام ہی سے حاصل ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی ہمیں مثال دے کر سمجھایا ہے کہ دیکھو جب بارش پرستی ہے تو زمین خوشک ہے ابھی آپ دیکھیں گے پنجاب میں موسم بڑا خوشک ہے بارشیں وقت پہ نہیں ہوئی منسون نہیں آیا تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ خوشکی ہے ہر چرف خوشکی پائی جاتی ہے یہ اور بات ہے کہ زمین کا پانی ہے اسے فائلہ ہم اٹھا رہے ہیں لیکن کب تک اٹھائیں گے وہ بھی آہستہ آہستہ نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے تو بہرحال زمین کا پانی بھی نیچے ہوتا چلا جاتا ہے فصلیں خوشک ہو جاتی ہیں جب تک کہ آسمان سے بارش نہ برسے اسی طرح سے روحانی اعتبار سے بھی انسان کی روحانیت مر جاتی ہے جب تک کہ الہام نازل نہ ہو اللہ تعالیٰ کلام نازل نہ کرے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر وہ مستقل مزاجی سے قائم رہتے ہیں اس عقیدے پر ان پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں تو فرشتوں کے نزول کے لیے انسان کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوتا ہے جب اپنے آپ کو تیار کرے گا اپنے آپ کو پاک کرے گا تو پھر خود اللہ کا پاک کلام بھی اس پر نازل ہوت سکتا ہے چنانچہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بھی اس کی بھی مثال دیتے ہوئے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے تو اپنے آپ کو جب تک ہم پاک نہیں کریں گے تب تک اس تک رضائی نہیں ہوتی اسی طرح ایک اور نکتہ آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ یقین اور معرفت جو ہماری نجات کا جس پر مدار ہے وہ بغیر الہام کے ہمیں آسل نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا کی مرضی ہمیں نہیں معلوم ہے یہ بہت ذریعہ الہام ہی ہمیں معلوم ہوتی ہے اسی طرح اس کے نتیجے میں خارق عادت تبدیلی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے جب حقیقی گیان اس کو مل جاتا ہے الہام کے ذریعے سے تو اس کے اندر پھر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور اس تبدیلی کے نتیجے میں اس کے اندر عالی اخلاق پیدا ہوتے ہیں عالی اخلاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے والا بھی بن جاتا ہے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے والا بن جاتا ہے اس کے اندر انسان کی ہمدردی پائی جاتی ہے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہی وہ بات ہے کہ جس کے نتیجے میں جب تک خدا تعالیٰ یہ نہ بتلائے کریں گے کہ آہ ہم اس کو کیسے راضی کر سکتے ہیں تو حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ الہام جو ہے وہ بے سوچ چیز ہے بے حقیقت چیز ہے یہ غلط بات ہے اس فاسطے کہ جن کو تجربہ نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں اور ایک دو نہیں بلکہ دنیا میں بے شمار لوگ پیدا ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اس زمانے میں بھی بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے خدا ہم سے باتیں کرتا ہے اور اسی طرح باتیں کرتا ہے جیسا کہ ایک انسان دوسرے انسان سے بات کرتا ہے یہ دیکھئے آگے پھر مثالیں بھی انشاءاللہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے جو صیرت تو سوانے کا مضمون چلے گا اس میں بھی آئیں گی کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو جب حضور نے دعویٰ کیا چاروں طرف سے مخالفت کا توفان کھڑا ہو گیا مسیح محمد کا جب آپ نے دعویٰ کیا مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کفر کے فتوے آپ پر لگائے گئے کافر کہا دجال کہا قذاب کہا تو آپ نے یہ بھی فرمایا کافر و ملہد و دجال ہمیں کہتے ہیں نام کیا کیا غم ملت میں رکھایا ہم نے حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ تمام فتوے سن کر گالیاں سن کر جب میں سونے کے لیے سرانے پر سر رکھتا ہوں تو اس وقت میرا پیارا اللہ مجھ سے کہتا مرزا غم نہ کر میں تیرے ساتھ ہوں تو بتاؤ کیا ایسے خدا کو کوئی چھوڑ سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو یہ جس کو معرفت حاصل ہو جس کا دل پاک ہو جو روحانی اعتبار سے پرواز کرنے کے قابل ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے اور ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے پیدا ہوئے اور خاص طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اور پھر آپ کے غلام کی غلامی میں ایسے بے شمار لوگ پیدا ہوئے جن سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا رہا جن کو غیب کی باتیں بتاتا رہا اور جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب سے نوازا تو حقیقت یہ ہے کہ الہام کے بغیر تو دنیا میں اندھیرہ ہے دنیا میں گیان حاصل نہیں ہو سکتا دنیا میں حقیقی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی صحیح مرضی ہمیں معلوم نہیں ہو سکتی کہ جس کے نتیجے میں ہم خدا کو خوش کر سکے خدا کا خورب حاصل کر سکے جی عزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا کچھ ٹیلی فون کالرز کو اس وقت ہم موقع دیں گے اور ان کو بھی اپنے ساتھ پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے لندن سے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مکرم محمد عاصف چکتائی صاحب ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد عاصف چکتائی صاحب جی واریکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو راہِ خدا اور قادیان کے سب افراد کی توقعوں ہماری سب کی ترصیح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا سوال یہ ہے کہ وہی اور الہام کے بارے میں تفصیل چاہیے تھی کہ اس کی تعریف اور یہ اگر مسئل موضوع لکھتا تو وہ سلام کو زیادہ وحی ہوئی یا الہام اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے شکریہ محترم مولانا تعالی مجیب گونت صاحب سے خاص ہے دی جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غالباً انہوں نے یہ سوال اس لئے پوچھا ہے کہ ان کے نزدیک یا ہو سکتا ہے کسی نے ان کو بتایا ہو کہ الہام اور وحی میں کوئی خاص فرق ہوتا ہے لیکن میں ان کو بنیادی طور پر یہ بتانا چاہوں گا اس موقع پر کہ چاہے الہام ہو چاہے وحی نام رکھ لیں چاہے الہام نام رکھ لیں دونوں کا مخرج اور سرچشمہ جو ہے اللہ تعالی نے اپنی ذات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ الہم اللہ اللہ تعالی الہام کرتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ اوہ اللہ اللہ تعالی وحی کرتا ہے تو وحی ہو چاہے الہام ہو دونوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جیسا کہ اس کی پوری تفصیل ابھی محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے بیان فرمائی اس کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ جب اپنے پیاروں سے اپنے برگزیدہ بندوں سے بات کرتا ہے ان کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور ان سے بعض ان میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں بعض کے ساتھ تو مختصر بات ہوتی ہے اس کی لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کسرت کے ساتھ بات کرتا ہے اور کسرت کے ساتھ غیب کے علوم ان پر ظاہر کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے اس نے دنیا کی اصلاح کا کام لینا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ خوب اللہ تعالیٰ باتیں کرتا ہے اور ان کو اپنے کلام سے نوازتا ہے بعض کے نزید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وحی اور الہام کی الگ الگ کوئی تعریف بیان نہیں فرمائی ہے ونہی اہندر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کوئی الگ تعریف بیان فرمائی ہے تو اس تعلق سے بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھنی چاہیے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ دونوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو قرار دیا ہے بعض کے نزیدک بعض لوگ الہام کو الہام کے تعلق سے یہ بیان کرتے ہیں کہ الہام دراصل ایک القا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاک اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے اور وہی خارجی کلام یا جو فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اس کو وہی کہا جاتا ہے یہ بعض لوگوں کی تعریف ہے لیکن بنیادی چیز جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں کوئی تخصیص نہیں کرنی چاہیے دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منصوب ہوتی ہیں اور جہاں تک انہوں نے دوسری بات پوچھی کہ حضرت مسئلہ علیہ وسلم کو وہی زیادہ ہوئی یا الہام زیادہ ہوا تو اس تعلق سے بھی میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت مسئلہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی میرے ساتھ بات کی بذریعہ الہام میرے ساتھ بات کی لیکن اس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ وحی زیادہ ہوئی یا الہام زیادہ ہوئی جو بھی ہوا مخرج اور سرچشمہ جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کی آخر میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے اور اس وحی اور الہام کے ذریعے سے دراصل اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور پاک بندوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے اپنا پیغام ان تک پہنچاتا ہے اور اس پیغام کو پھر اس کے بندے اس کے پاک بندے آگے پھر لوگ ان تک پہنچاتے ہیں جی جزاکم اللہ تعالیٰ مزید تش تفصیل اگر حاصل کرنا چاہیں تو مسیح السلام کی اپنی کتاب مختصر ہے ضرورت الامام وہ پڑھیں تو ان کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا انشاءاللہ ایک اور ٹیلی فون کالر ہے اس وقت نیپال سے مکرم سمین احمد صاحب جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سمین احمد صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو امٹی اے کے ٹھنکو اور اہل کازیان کو نیپال جماعت کی طرف سے محبت بھرا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کا تحفہ پیش ہے میرا سوال ہے مل صاحب کیا ہر ولی اللہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیعت لے اس بارے میں روشنے ڈالنے کی درخواست ہے مزاکم اللہ جناب شکریہ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے اصل بات یہ ہے کہ بیعت کا لینا تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر موقوف ہوتا ہے حضرت مسیح معود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہین عمدیہ جب آپ نے لکھی ہے اس میں آپ کے بہت سے الہامات ہیں اور بہت سی پیش خبریاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں غیب کی خبریں بھی آپ کو بتائی ہیں آئندہ آنے والے واقعات کے تعلق سے بھی پیش گوئی ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن کئی لوگوں نے جب یہ کہا کہ ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں تو حضور نے فرمایا لستو بے محمور کہ میں محمور نہیں ہوں تو جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم نہ ہو کسی کو بیعت لینے کا وہ بیعت لینے کا مجاز نہیں ہوتا ہاں البتہ رسمی طور پر بعض بزرگوں نے بعض اپنے آہ شاگرت ہیں ان سے بیعت بھی لی ہے تو وہ صرف ایک اقرار کا نام دراصل ہوتا ہے تو لیکن کسی ولی اور مجدد کو از خود آہ بیعت لے کر یہ سمجھ نہ کہ ان کی بیعت کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی یا صحیح ایمان ان کو حاصل نہیں ہو سکتا وہ بات درست نہیں ہیں بلکہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی کو معمور نہ کرے ان کو حکم نہ دے کہ بھئی تم لوگوں سے بیعت لو تو تب تک وہ بیعت نہیں لیتے اسی واسطے حضرت مسیح مہود علیہ السلام آہ نے جب سلسلے بیعت کا آغاز فرمایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت ہے کہ قل انی امیرتو وانا اول المسلمین اور اسی طرح انا اول المومنین دونوں باتیں آتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ تو کہے دے کہ میں معمور کیا گیا ہوں اور انی امیر تو کہ مجھے معمور بنا دیا گیا ہے میں اب سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہوں یا سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں تب آپ نے یہ بیعت کا سلسلہ شروع کیا یہ اٹھارہ سو انانوے میں یا ایٹی نائن میں مارچ کو تو بات یہی ہے کہ ہر مجدد اور ہر ولی کا بیعت لینا ضروری نہیں ہوتا جب تک کہ خود اللہ ان کو حکم نہ دے اسی واسطے حضرت مسیح مہود علیہ السلام پہلے خود بیعت نہیں لیتے تھے لوگوں نے اسرار بھی کیا لیکن آپ نے یہ کہا کہ نہیں مجھے اس بات کا حکم نہیں دیا گیا لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا پھر آپ نے بیعت لینی شروع کی ہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مسیح مہود یا امام مہدی کے لیے بیعت لینا ضروری تھا اور جب تک اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا آپ نے بیعت نہیں لی چنانچہ حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ جب امام مہدی اور مسیح مہود ظاہر ہوں تو ان کی فبائے اوہو ولو حون علی السلجے کہ برف کے تودوں کے اوپر سے بھی چل کے جانا پڑے یعنی مشکل سے مشکل رہوں سے بھی چل کر جانا پڑے تو جاؤ اور اس کی بیعت کرو فَإِنَّهُ خَلِفَةُ اللَّهِ الْمَهَدِي اس واسطے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور مہدی ہے تو اس اعتبار سے مسیح مہود کا بیعت لینا ضروری تھا اور مسیح مہود کی بیعت کرنا بھی ضروری تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو بیعت نہیں کرتا پھر اس کا مطلب ہے کہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ایک اور ٹیلی فون کالر ہے لنڈن سے ہی مکرم محمد عبد الرشید صاحب وہ بھی اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر آن لائن موجود ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد عبد الرشید صاحب بھائی صاحب وہ تبلیغ کرتے ہوئے کچھ عیسائیوں اور یہودیوں نے بتایا ہے کہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ انبیاء کو قتل بھی کر دیا گیا تھا حضرت مسلم عبد رضی اللہ تعالی عنہ نے تفسیر صغیر میں تحریر فرمایا ہے کہ ان کی تعلیم کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن کوئی نبی قتل نہیں ہوا برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں تاکہ ان لوگوں کو جواب دیا جا سکے جزاکم اللہ آسن و جزا جزاکم اللہ جناب شکریہ محترم اللہ محمد کریم الدین صاحب شاہد صدر خاص تھے عبد الرشید صاحب بات یہ ہے کہ اس تعلق سے حضرت خلیفت المسیح رابر رحمہ اللہ تعالی نے بھی تشریف فرمائی ہے کہ اگر کوئی نبی قتل کیا جاتا ہے تو اس میں بھی کوئی مزائقی کی بات نہیں اس واسطے کہ جب تک وہ اپنا مشن مکمل نہیں کر لیتا تب تک اس کو اللہ تعالی ایسے حالات سے گزرنا نہیں پڑتا کہ اس کو قتل کیا جائے حضرت مسیح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی اللہ تعالی نے ان کو بچا لیا تھا صلیب سے ہاں یہ بات ذکر کیا جاتا ہے کہ حضرت یہیہ کو قتل کیا گیا تھا زغریہ کو قتل کیا گیا تھا روایات ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی ٹھو ثبوت نہیں ملے کہ واقعی ان کو قتل کر دیا گیا تھا اسی بنا پر حضرت مسلم عوض رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ قتل کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ان کو قتل ہونے نہیں دیا لیکن اگر کوئی نبی قتل بھی کیا گیا ہو تو اللہ تعالی نے اس کو پھر اتنی حیات ضرور دی کہ وہ اپنا مشن مکمل کر لے مشن مکمل کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا جائے تو کوئی اس کے اوپر حرف نہیں آتا کیوں اس واسطے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالی نے خود واضح کر دیا کہ وما محمد الا رسول قد خلط من قبل ہی رسول افائیم ماتا او قتلن قلبتم الا عقابکم یہاں دو باتیں بیان ہوئیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محض ایک رسول تھے ما محمد اللہ رسول قد خلط من قبل ہی رسول اس سے پہ آپ سے پہلے بھی بہت سارے نبی گزر چکے ہیں کیسے گزر چکے ہیں فرمایا افائیم ماتا او قتلہ طبعی موت سے بھی وفات ہوئی ہے بعض اگر قتل بھی ہوئے تو دو چیزیں ہیں موت کا باعث یا تو قتل کیا جائے گا یا تب ہی موت مرے گا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو باتوں کی وضاحت کر دی کہ اگر کوئی نبی قتل بھی کیا جاتا ہے لیکن اپنا مشن اس نے مکمل کر لیا ہو تب بھی وہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہوتی تو دونوں باتوں کا اس میں ذکر آتا ہے تو لیکن کوئی ٹھوز ثبوت ہمیں آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس کے نتیجے میں کہا جائے کہ ہاں واقعی فلان نبی قتل ہوئے ہوں بعض روایات ایسی شامل کی گئی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ قتل کی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ہو اسی طرح جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا تعالیٰ مجیب لون صاحب سے میرا سوال ہے کہ جس طرح کہ میں نے تمہید سے پہلے بھی بتایا تھا کہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے جو خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو اس کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کی کچھ علامتیں بیان کی ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے سوال کروں گا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے کئی علامتیں ان کی بتائی ہیں ہم ابتدائی طور پر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو علامتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خالص محبت اللہ تعالیٰ کی ان کو عطا کی جاتی ہے اور دقیق اطاعت کا ان کے اندر مادہ پایا جاتا ہے اور خارق عدد اللہ تعالیٰ ان کو استقامت بخشتا ہے اور جو ان کو ستانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر بھڑکتا ہے اور جو اس پر فدا ہونے والے ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو یہ جو پانچ علامتیں ہیں اس کے بارے میں میں آپ سے تفصیل چاہوں گا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو قسم کے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے ایک ہے اولیاء اللہ اور ایک ہے اولیاء تعوت یعنی اللہ تعالیٰ کے دوست اور دوسری قسم کے جو دوست ہیں وہ شیطان کے دوست ہوتے ہیں یا شیطان ان کا دوست ہوتا ہے اولیاء اللہ کی صفت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان فرمائی کہ اِنَّا اولیاء اللہِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاِهِ هُمْ يَحْزُنُونَ کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی چیز کا غم ہوتا ہے لیکن اس کے برعکس جو تاغوت کے دوست یعنی شیطان کے دوست ہوتے ہیں ان کی یہ صفت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شیطان جو ہے شیطان ان پر حاوی ہوتا ہے اور ان کو نور سے ظلمات کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے اور تاریکیوں میں وہ گرفتار ہوتے چلے جاتے ہیں تو یہ دو قسم کی دوست ہیں تو دوستوں کا اولیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے لیکن ہم جن اللہ تعالیٰ کے دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کے تعلق سے آپ نے تمہید میں بیان فرمایا وہ وہ اللہ کے دوست ہیں ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ان کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا وہ اللہ تعالیٰ میں فنا ہوتے ہیں فنا فلہ کا مقام ان کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قربت کا نہایت ہی عالی و رزیم الشان مقام اللہ تعالی ان کو عطا کرتا ہے اور ایسے ہی اللہ تعالی کے دوستوں کے تعلق سے جیسا کہ ابھی اپنے سوال میں ذکر کیا حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے اپنی کتاب ازالہ اوہام میں بیس علامات بیان فرمائی ہے انہی بیس علامات میں سے پہلی پانچ علامات کا آپ نے ابھی سوال میں ذکر کیا ہے میں چاہوں گا کہ وہ الفاظ بھی پیش کروں جو حضرت مسیح معہود علیہ السلام نے اس تعلق سے بیان فرمایا ہے حضور فرماتے ہیں سب سے پہلی علامت کا ذکر کرتے ہوئے کہ خدا تعالی کے خالص دوستوں کی یہ علامتیں ہیں کہ ایک خالص محبت ان کو عطا کی جاتی ہے جس کا اندازہ کرنا اس جہان کے لوگوں کا کام نہیں نمبر دو ان کے دلوں پر ایک خوف بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دقائی کی اطاعت کی ریائت رکھتے ہیں ایسا نہ ہو تا ایسا نہ ہو کیاری قدیم آزردہ ہو جائے نمبر تین ان کو خارق عادت استقامت دی جاتی ہے کہ اپنے وقت پر دیکھنے والوں کو حیران کر دیتی ہے نمبر چار جب ان کو کوئی بہت ستاتا ہے اور باز نہیں آتا تو ان کے لئے غزب اس ذات قوی کا جو ان کا متولی ہے یک دفعہ بھڑکتا ہے نمبر پانچ جب ان سے کوئی بہت دوستی کرتا ہے اور سچی وفاداری اور اخلاص کے ساتھ ان کی اپنی طرف کھینجتا ہے اور اس پر ایک خاص رحمت نازل کرتا ہے تو یہ وہ پانچ علامتیں ہیں جو ابتدائی طور پر اس زمن میں حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی بیان فرمائی ہے کہ یہ ایسی علامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیاروں اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اولیاء اللہ میں پائی جاتی ہیں اب ان پانچ علامتوں کے تعلق سے جب ہم حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں اور آپ کی زندگی کی روشنی میں ان علامات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک ایک علامت جو آگے بھی علامتوں کا ذکر ہوگا اس کی تفصیل بھی آگے بیان کی جائے گی یہ ساری علامات ایسی ہیں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے اندر پوری طور پر صادق آتی ہیں اور مکمل طور پر یہ علامات جو ہیں حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھے یہ مضمون تو بہت طویل ہے بہت لمبا ہے لیکن وقت کی ریایت سے میں اختصار کے ساتھ ان پانچوں علامتوں کا اس موقع پر ذکر کرنا چاہوں گا حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی زندگی کی روشنی میں سب سے پہلی بات جو ان علامتوں میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے دوستوں کو اللہ تعالی کی خالص محبت ادا کی جاتی ہے اب یہ ایک بنیادی بات ہے کہ جب بھی اللہ تعالی کا کوئی برگزیدہ کوئی پاک وجود خصوصاً اس کے انبیاء اور مرسلین دنیا میں آتے ہیں تو یہی وہ بنیادی صفت ہے جو اللہ تعالی نے ان کے اندر مکمل طور پر ودیت کر رکھی ہوتی ہے اور اسی بنیاد پر اللہ تعالی ان کو معمور بھی کرتا ہے اللہ تعالی اپنے بعض پاک بندوں کو برگزیدہ بندوں کو اپنے دوستوں کو کہ ان کے اندر اللہ تعالی کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر اللہ تعالی نے ودیت کر رکھی ہوتی ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے اندر بھی یہ صفت جو ہے یہ علامت جو ہے بدرجہ اتم پائی جاتی تھی اور بچپن کے زمانے سے چھوٹی عمر کے زمانے سے ہی اللہ تعالیٰ کی خاص محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی تھی چنانچہ آپ کی زندگی کے واقعات سے ہمیں پتہ لگتا ہے اب بہت چھوٹے تھے چار پانچ سال کی عمر تھی اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے اور سجدہ ریز ہونے کے تعلق سے آپ کے اندر اس قدر تڑپ پائی جاتی تھی کہ اپنے ساتھیوں سے ایک موقع پر ذکر آتا ہے کہ اپنی ایک ساتھی لڑکی سے جس کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتے تھے اس کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا عرض کیا کہ انہاں مرادے دعا کر کہ خدا تعالیٰ مجھے نماز نصیب کرے اب تین چار سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا آپ کو خیال ہونا یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کس قدر آپ کو دھیان رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے کس طرح آپ کو محبت تھی پھر جب آپ جوان ہوئے تو جوانی کے عالم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اللہ تعالیٰ کی محبت میں مہو رہتے تھے کوئی ڈھوننے آتا تھا آپ کے والد کے پاس تو آپ کے والد ان کو کہتے تھے کہ وہ تو مسجد میں بیٹھا ہوگا مسجد میں جا کے دیکھو اور پنجابی میں مسیطر کے نام سے مشہور تھے ہمیشہ مسجد میں بیٹھتے تھے اور مسجد میں کیا کام تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا قرآن مجید کی تلاوت کرنا اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھتے رہنا تو جوانی میں بھی یہ عالم تھا سیال کورٹ میں جب اپنے والد کے حکم پر ملازمت کرنی پڑی تو اس وقت کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ دن کو ملازمت سے فارغ ہونے کے بعد جو واپس گھر آتے تھے تو جس مکان میں رہتے تھے دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مہو ہو جاتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کو جو ظاہری اظہار ہے دنیا میں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے اللہ کا وہ ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرتا ہے حضرت مسئلہ علیہ السلام نے نمازوں کے ساتھ اتنا شغف تھا محبت تھی نمازوں کے ساتھ آپ کو کہ زندگی کے کسی بھی موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو ترک نہیں کیا بعض دفعاتوں مقدمات میں مصروف ہوتے تھے جج کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور مقدمات کی پیروی چل رہی ہوتی تھی نماز کا وقت ہوتا تھا تو اجازت مانکے نماز شروع کر دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو اختصار کے ساتھ صرف اشارتن میں عرض کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی محبت آپ کے دل کے اندر ودیعت تھی اور پھر آپ جب مبوس ہوئے تو اسی مشن اسی بنیادی مشن کے ساتھ مبوس ہوئے جیسے کہ آپ ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ وہ کام جس کے لیے خدا نے مجھے معمور فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ خدا میں اور اس کی مخلوق کے رشتہ میں جو قدورت واقع ہو گئی ہے اس کو دور کر کے محبت اور اخلاص کے تعلق کو دوبارہ قائم کرو تو وہی محبت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈالی ہوئی تھی اسی محبت کو دنیا میں دوبارہ قائم کرنے کے لیے آپ فرماتے ہیں میری باست ہوئی اور پھر جب ہم عملا دیکھتے ہیں تو آپ نے واقعیتاً اس محبت کو دنیا میں قائم کیا اور اپنے ماننے والوں کے اندر جاگزی کیا اس محبت کو وہ لوگ جو آپ کی صحبت میں رہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پایا اللہ تعالیٰ کا وصال ان کو عطا ہوا اللہ تعالیٰ کی قربت ان کو عطا ہوئی وہ جو محروم تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار بھی عطا کیا اور اپنا وصال بھی عطا کیا اور آپ ہی کی برکت سے اور آپ ہی کے صحبت کے نتیجے میں پاک صحبت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا پھر دوسری صفت دوسری علامت جو حضرت مسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ ان کو ان کے دل پر ایک خوف بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے اس لئے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے دقائے کی اطاعت کی ریائت رکھتے ہیں دقیق در دقیق چیزوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ریائت رکھتے ہیں حضرت مسلمہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے تو آپ کی ساری زندگی میں کبھی ہمیں ایک چھوٹے سے چھوٹا موقع بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ آپ نے کبھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہو یا اطاعت نہ کی ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتے آپ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ایسے اللہ عظیم الشان نمو نے دکھائے کہ دنیا نے آج تک نہیں دیکھے بعض چیزیں جو بظاہر معمولی نظر آتی ہیں ان میں بھی آپ نے اطاعت کی ریائت رکھی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ایک مختصرا ایک واقعہ ذکر کروں گا ایک موقع پر گرمی میں آپ کسی سفر پر گئے تھے کسی جگہ کے سفر پر تھے تو گرمی میں چھت پر انتظام کیا گیا آپ کے سونے کا جب آپ چھت پر گئے تو آپ نے دیکھا کہ مندیر نہیں ہے چھت کی آپ نے فرمایا میں نہیں یہاں سو سکتا جب پوچھا گیا کیوں تو آپ نے فرمایا کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی اس لیے تھی کیونکہ آپ جانتے تھے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من اتانی فقد اتا اللہ ومن اسانی فقد اصل اللہ کہ جس نے میری اطاعت کی اسی نے دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جس نے میری نہ فرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نہ فرمانی کی پھر تیسری علامت جیسے کہ ان علامتوں میں ذکر آتا ہے خارق عادت استقامت ان کے اندر پائی جاتی ہے اب حضرت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ کتنی عالی اور عظیم الشان استقامت کا نمونہ آپ نے دکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو مشان اطا کیا اس کے لیے کتنی عظیم الشان ثابت قدمی اور استقامت کا نمونہ آپ کی اپنی ذاتی یہ حالت تھی کہ طرح طرح کے عوارض میں مبتلا تھے اور حدیث کے مطابق دو بیماریاں تو مستقل تھی دوران سر اور کسرت بول لیکن ان بیماری آپ فرماتے ہیں کہ بعد دفعہ کسرت بول کی وجہ سے رات کو کئی کئی بار اٹھنا پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ نے جو عظیم الشان خدمات دی ہیں عظیم الشان تصنیفات آہ تعلیف فرمائیں ان کی پروفریڈنگ تک خود کرتے تھے ان کو چھپانے کے لیے خود آہ مطبع خانوں میں جاتے تھے تو تفصیل کی گنجائش نہیں ہے پھر آپ کے مخالفوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا بھی اشارتا محترم مولانا کریم الدین صاحب شاہد نے بھی ذکر کیا کفر کے فتوے گالیاں پتھر مارے گئے مقدمات کیے گئے اور قتل کے تک مقدمات کیے گئے لیکن کبھی بھی آپ کی استقامت میں جنبش نہیں آئے آپ کے پائے سبات میں کوئی جنبش نہیں آئے آئی ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مشن کو پورا کرتے رہے اور پھر ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ جیسے کی پانچ علامتوں میں چوتھی علامت آپ نے بیان فرمائی کہ کوئی ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو کوئی ستاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر بھڑکتا ہے چنانچہ آپ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تعلق سے فرماتے ہیں حدیث خدسی بیان کرتے ہوئے کہ جس نے میرے کسی ولی یا میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور حضرت مسئلہ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ انی مہین من اراد احانت کر جو تیری احانت کرنا چاہتا ہے میں اس کو زلیل اور رسوہ کروں گا اور ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے بھی آپ کے ساتھ دشمنی کی دشمنی کا سلوک کیا آپ کی مخالفت کی ان کا کیا انجام ہوا وقت نہیں ہے اس سے تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی اتنا کہنا کافی سمجھتا ہوں پھر ایک اور علامت کا بھی ساتھ سے ذکر کر کے اپنے بات کو ختم کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے ساتھ سچی محبت اور سچا اخلاص دکھاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس تعلق سے بھی حضرت مسئلہ علیہ السلام کو الہام ہوا ہے کہ انی مہین من اراد احانت کر کہ جو تیری احانت کرتے ہیں تیرے ساتھ رہتے ہیں تیرے ساتھ اخلاص کا سلوک کرتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے فضل اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ سے تاریخ احمدیت ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک ہوا جو حضرت مسئلہ علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ کے اصحاب میں شامل ہوئے اور ان لوگوں کی تو یہ حالت تھی کہ وہ دشمن جو تھے ان کے ساتھ بد سے بدتر سلوک کرتے تھے لیکن پھر بھی وہ اس سے حض اٹھاتے تھے حضرت برحان الدین صاحب جہلمی رجل اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ آتا ہے کہ دشمنوں نے مخالفوں نے ان کو تنگ کیا پریشان کیا مارا کوٹا اور یہاں تک کہ گوبر ان کے مہمے ڈالا اتنی سخت تکلیف ان کو دی لیکن ان کو حض آتا تھا کیوں کیونکہ وہ حضرت مسئلہ علیہ السلام کے سچے دوست تھے انہوں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اے برحانیاں این نعمتہ کتھوں پنجابی زبان میں اپنے آپ کو مخاطب کیا یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں وہی دراصل جس کو اللہ تعالیٰ نے فضل حضرت مسئلہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے تو اس چیز کو جب اس حد تک ایک سچا دوست اور سچا مخلص گوبر کو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دے تو اس سے بڑا رحمت اور اس سے بڑا فضل کا سلوک تو نہیں کہا جا سکتا کوئی کہ اتنی سچی محبت اتنا سچا پیار اور اتنا سچا لگاؤ کہ بد سے بدتر چیز کبھی وہ حض اٹھاتے ہیں اس راستے میں اور بھی بہت سارے واقعات ہیں وقت نہیں ہے وقت محدود ہوتا ہے اس لئے اسی پر اکتفاہ کرتا ہوں ساری علامتیں ہیں جو یہ پانچوں علامتیں جن کا بھی ذکر ہوا مکمل طور پر حضرت مسئلہ علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہیں بہت سے ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لائن میں جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم باری باری موقع دیں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جھارکھنڈ ایڈیا سے مکرم محمد طاہر صاحب ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر جڑے ہوئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ محمد طاہر صاحب واجن سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کا کلمہ اور امت تبدیل ہو گیا کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے یعنی مرزا غلام احمد صادیانی علیہ السلام تو کلمہ اور امت کیوں تبدیل نہیں ہوئی کسی وضاحت سے ہوئے محمد اللہ جناب شکریہ محترم علیہ محمد کریم الدین صاحب شاہد سے درخواست ہے بھائی بات اصل میں یہ ہے کہ کلمہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو ہی عطا ہوا ہے ہاں اس کے تطبع میں بعض مولیوں نے یہ باتیں بنا لی ہوئی ہیں کہ مثال کے طور پر جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو لوگوں نے اس کے وزن پر بنا لیا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیل کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں اور اسی طرح لا الہ الا اللہ موسیٰ کلمت اللہ بنا لیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلمت اللہ قرار دیا اس کو تو یہ مولیوں کی اپنی منگھڑت باتیں ہیں پھر اگر بالفرض اگر آپ مان بھی لیں کہ کوئی کلمہ ان کا تھا اول تو کوئی ثبوت نہیں ہے اس بات کا نہ بائبل میں ہے نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں کئی ذکر آتا ہے تو بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد مبوس ہوئے ہیں تو نہ ان کی عمد بدلی نہ ان کا کوئی کلمہ بدلا کیوں اس واسدے کہ خود مسیح علیہ السلام پر جب یہودیوں نے اعتراض کیا کہ کیا تو تورات کو منسوق کرنے کے لیے آیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ میں تورات کو منسوق کرنے نہیں بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہو تو انہوں نے تو منسوق نہیں کیا نہ کوئی امت بدلی نہ کتاب بدلی تورات ہی ان کی شریعت تھی اور یہودیوں کی طرف ہی وہ مبوس ہوئے تھے چنانچہ ایک آدمی نے آ کے جو غیر قوم میں سے تھا اس نے آ کے آپ سے سوال کیا کہ مجھے بھی آپ اپنی بیعت میں یا اپنے مذہب میں شامل کر لیں تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا بائبل میں تو اس کا ذکر آتا ہے کہ مناسب نہیں کہ بچوں کی روٹی کتوں کے آگے ڈال دیں یا اپنے موتی جو ہیں وہ سوروں کے آگے ڈال دیں مطلب یہ تھا کہ غیر اقوام کی طرف وہ مبوس ہی نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ رسولاً الہ بنی اسرائیل قرآن مجید نے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا کہ وہ صرف بنی اسرائیل کے رسول تھے تو لہذا آپ نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی طرف کس طرف نہیں بھیجا گیا تو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار یہودی تھے یا جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے وہی حضرت مسیح علیہ السلام کے مخاطب تھے اور اس اعتبار سے نہ یہودی امت بدلی نہ ان کا کوئی کلمہ بدلہ ہے تو یہ غلط باتیں متصور ہوتی ہیں اگر ایسی بات ہے تو یہ بتائیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام آئے تو کیا نوح کی شریعت الگ تھی اور ان کے آنے کے بعد جو ہے ابراہیم کی امت الگ بن گئی نہیں بلکہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ وَإِنَّا مِنْ شِيَاتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی گروہ میں سے یا انہی کے مذہب پر چلنے والے حضرت ابراہیم بھی تھے تو نہ نوح علیہ السلام کی شریعت بدلی تھی نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی نئی امت انہوں نے بنائی تھی تو یہ باتیں صرف حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر اعتراض کرنے کے لئے لوگ بیان کیا کرتے ہیں اس واسطے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی غلامی میں جب حضرت مسیح اور امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے ہیں یعنی حضرت مرزا غلام مصف آدیانی علیہ السلام تو نہ تو امت محمدیہ کا کلمہ آپ نے بدلا اور نہ ہی آپ کی امت بدلی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر نبی کے آنے پر کوئی امت بدل جاتی ہے تو جیسا کہ حضرت یہاں پر بھی دیکھیں مشابہت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت یہودیوں کے مشابہ ہو جائے گی لہذا ان مشابہ بال یہود مسلمانوں کو دوبارہ مسلمان بنانے کے لیے عیسیٰ کے نام کے ساتھ جو ہے یا مسیح کے نام کے ساتھ امت محمدیہ ہی کا ایک فرض محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں مسیح اور مہدی بن کر آیا تو لہذا یہ بات ویسے ہی غلط ہے کہ ہر نبی کے آنے پر اس کی امت بدل جاتی ہے یہ بات درست نہیں ہے اور حضرت مسیح مہد جو علیہ السلام جو آئے ہیں وہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہی نہیں آئے بلکہ چونکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ کار پوری دنیا کے لیے ہے کہ قل یا یا ناسو انی رسول اللہ علیکم جمعہ تمام انسانوں کے لیے آپ مبوس ہوئے تھے تو آپ کا مشن بڑا وسیع ہے عالمگیر ہے اس اعتبار سے حضرت مسیح مہد اور امام مہدی علیہ السلام کا جو مشن ہے وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی میں آپ ہی کا مشن ہے لہذا نہ امت بدلی نہ رسول بدلہ نہ نبی بدلہ بلکہ وہی کام جو کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا رہ گیا تھا یعنی اشاعت اسلام کا اور اشاعت شریعت کا وہ مسیح مہد کے ذمہ تھا وہ آپ نے پورا کر دکھایا تو یہ غلط باتیں ہیں جو عام بیان کیا جاتا ہے کہ عیسیٰ کا کا موسیٰ کا کلمہ اور تھا اور عیسیٰ کا کلمہ اور تھا ان کی امت اور تھی ان کی امت اور تھی بالکل غلط بات ہے ہاں اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو مسیح علیہ السلام کو جنہوں نے قبول کیا ان کو ہم عیسائی کہتے ہیں تو وہ صرف اسی واسطے کہ اصل تو آپ کا دائرہ کار یہودیوں کی طرف ہی تھا یہ اور بات ہے کہ بعد میں ان کی اس تعلیم کو بگاڑ کے عوام کی طرف بھی پھیر لیا گیا جبکہ مسیح علیہ السلام کی تعلیم عالمگیر نہیں تھی وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی تو لہذا اگر عیسائی ہم کہتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں کے لحاظ سے کہتے ہیں امت نہیں بھی ان کی بدلی تو اسی طرح محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ ہی ہے اگر نام رکھا ہے تو صرف اس امتیاز کے لیے کہ بہتر فرقے تھے ان بہتر فرقوں میں سے امتیاز کرنے کے لیے جب انیس سو میں مردم شماری ہوئی تو حضرت پسیح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم اپنا نام مسلمان فرقہ احمدیہ رکھو یا یہ کہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہلاؤ تو اس وقت جو ہے آپ نے دیگر فرقوں سے امتیاز کرنے کے لیے احمدی نام رکھا ہے بنگلہ دیش سے ایک ٹیلی فون کالر ہے مکرم عارف الزمان صاحب ان سے بھی بات کرتے ہیں ان کا سوال سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ عارف الزمان صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم عارف صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں اپنا سوال پیش کریں میرا چھوٹا سوال ہے ادھر ویرحمد اللہ نے کہتے ہیں ہمارے ملک میں ادھر نبی اور رسول یہ دو چیز ہے ساب نبی رسول نہیں ہوتے ساب رسول نبی نہیں ہوتے کس کا چھوڑا سا وضاحت کلیر کر رہے ہیں ہم کو اس کے ساتھ ہی ایک اور ٹیلی فون کالر کو بھی میں لینا چاہوں گا انڈیا سے ہی مکرم سید شجاعت حسین صاحب ان کا بھی سوال سنتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ سید شجاعت حسین صاحب مبالکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام کو میری طرف سے بہت بہت کی سلام جی شجاعت صاحب اپنا سوال پیش کریں جی میرا سوال یہ ہے کہ مجدد اور مسیح و مہدی میں کیا فرق ہے اور دوترے کے حضرت مسیح موضہ علیہ السلامی اس وقت کے مجدد ہیں اس پر کوئی کروٹ نہیں دانے آنے ٹھیک ہے جناب جزاکم اللہ محترم مولانا تعالی مجیب لون صاحب سے ہی دونوں سوال کو ملا کر پوچھنا چاہوں گا نبی رسول مجدد اور مسیح مہد کیا فرق ہے اور دوتر مسیح مسلم کا کیا مقام ہے آپ سے جاننا چاہوں گا نبی اور رسول کے تعلق سے پہلے بھی سوالات آتے رہے ہیں اور ہم ان کے جوابات دیتے رہے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے بھی عارف الزمان صاحب کا یہ سوال تھا انہوں نے بتایا بھی کہ بعض غیر احمدی جو ہمارے دوست ہیں مسلمان بھائی ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ نبی اور رسول الگ الگ ہوتے ہیں نبی مخصوص ہو ہیں اور رسول بھی مخصوص ہے لیکن جہاں تک قرآن مجید اور احادیث کا تعلق ہے ہمیں اس تعلق سے کوئی تعریف الگ الگ ان کی نہیں ملتی ہے نبی اور رسول کے لیے کوئی الگ تعریف قرآن مجید میں بیان ہوئی ہو یا احادیث میں بیان ہوئی ہو ایسا کچھ نہیں ہے اور جو تعریف ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہے عمومی طور پر تمام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور اور منسل ہے ان کو انبیاء کہا جاتا ہے اور رسول مخصوص وہ انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شریعت عطا کی گئی ہے گویا شریعت والے نبیوں کو رسول کہتے ہیں اور بغیر شریعت والے نبیوں کو صرف نبی کہا جاتا ہے لیکن جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر پتا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے نبیوں کو بھی رسول کہا ہے جن کے اوپر متفق ہیں ہم اور ہمارے غیر احمدی مسلمان بھائی کہ ان کو کوئی شریعت عطا نہیں کی گئی مثال کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اور نبی دونوں ناموں سے یاد کیا حالانکہ یہ سب جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں اور وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کو کوئی شریعت عطا نہیں کی گئی تو دراصل یہ نام جو ہے نبی یا رسول اس میں اس قسم کا کوئی فرق نہیں ہے یہ ایک ہی وجود کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے معمور اور اللہ تعالیٰ کے مرسل کو عطا ہوتی ہیں جہاں تک وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے غیبی خبریں پاتا ہے اس اعتبار سے اس کو نبی کہا جاتا ہے کیونکہ نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے خبریں حاصل کرنے والا یا خبر دینے والا اور رسول جو ہے پیغامبر کو کہتے ہیں تو اس لحاظ سے اس کا تعلق عوام الناس سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر لوگوں تک پہنچاتا ہے تو یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے معمورین کی دو حیثیتیں ہیں ان میں کوئی الگ الگ کوئی فرق نہیں ہے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے معمور دنیا میں مغوث ہوئے ہیں وہ نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے یہ پہلا سوال تھا اور دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ مجدد میں اور مسیح معود میں اور مہدی معود میں کیا فرق ہے تو ان دونوں میں یہ فرق ہے کہ مجدد جو ہے وہ معمور نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معموریت کا دعویٰ نہیں ہوتا یا جیسے کہ ابھی ذکر بھی ہوا کہ اسے کوئی بیعت لینے کا بھی کوئی حکم بھی نہیں ہوتا ہے لیکن مسیح اور مہدی کا جو مقام ہے وہ مجدد کے مقام سے بہرحال بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کو خلیفت اللہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ مجدد کے لیے ایسے اس قسم کے الفاظ میں استعمال ہوتے اور دوسری بات یہ بھی کہ مہدی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بیعت کرنا ضروری ہے تو مسیح اور مہدی کا بہرحال مجدد سے عالی اور اونچا مقام ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام تیرویں صدی کے سر پہ ظاہر ہوئے تھے تو آپ اس صدی کے مجدد بھی تھے لیکن اس سے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسیح اور مہدی کا مقام بھی عطا فرمایا جو بہرحال مجدد کے مقام سے اونچا ہے اور بڑا ہے اور آپ کو بیعت لینے کا بھی حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ حسین جزا چھوڑی سی وضاحت تو یہ بھی کرنی ضروری ہے کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے لیکچر سیالگوٹ میں اس کی بڑا بڑی وضاحت سے ذکر کیا ہے کہ میں نہ صرف یہ کہ چودویں صدی کا مجدد ہوں بلکہ مجدد الف آخر بھی ہوں کو گیا کہ آپ کے یہ زمانے کے آخر تک ہزار ساتھ تک جو ہے آپ کا یہ دور مجددیت یا آپ کا یہ دعویٰ کا سلسلہ ہے یہ چلتا چلا جائے گا تو آپ کے جو خلفہ ہیں وہ بھی اسی کے مطابق کی ہیں بعض لوگیں سوال کرتے ہیں کہ پھر اگلی صدی کا مجدد کون ہے تو اس واسطے میں نے اس کا ذرا ذکر کرنا مناسب سمجھا کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام ہی ہے اب آگے مجدد آپ کے ایک ہزار ساتھ تک آپ ہی مجدد ہیں آپ کے خلفائے کرام جو ہوں گے وہی تجدید دین کا کام کرتے چلے جائیں گے اور کلتے چلے جا رہے ہیں اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا محمد کریم مدین صاحب شاہد سے ہی ہمارا سوال ہے کہ جس طرح کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کے خالص دوست ہوتے ہیں ان کی مختلف علامتیں بیان کی ہیں تو آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی جو یہ علامتیں ہیں یعنی ان کو قبولیت دعا کا شرف عطا کیا جاتا ہے اسرار غیب کا ان پر ظہور ہوتا ہے خودت اللہ ان کا متولی ہو جاتا ہے اور خارق عدد طور پر مصیبت سے ان کو رہائی ملتی ہے ان علامتوں کے تعلق سے ہے کہ قبولیت دعا کا نشان تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کو دیا گیا ہے اگر کسی کو فرصت ملے یا توفیق ملے تو مسیح مہد علیہ السلام کی کتاب ہے حقیقت الوحی دو سو آٹھ نشان آپ نے اس میں ذکر فرمائے ہیں تو اس لحاظ سے ایک ایک نشان اپنی جگہ پر جو ہے قبولیت دعا کی بھی بہت سارے نشان ہیں اور یہ جب پانچ علامتیں آپ نے ذکر کی ہیں ان کے بارے میں بہت سارے وہاں نشانات پائے جاتے ہیں تو قبولیت دعا کے دو تین مثالے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک مثال کے طور پر ایک بچہ جو قادیان پڑھنے کے لیے آیا تھا وہ کرناٹک کے علاقے یادگیر کا رہنے والا تھا عبدالکریم نام تھا وہ یہاں پر جب آئے ہیں تو اتفاق کی بات ایسی ہوئی کہ دیوان کتے نے اس کو گاٹ دیا اس زمانے میں کسولی میں اس کا علاج ہوا کرتا تھا انٹی ریبیز وغیرہ کا تو وہ کسولی ان کو بھیجا گیا لیکن وہاں جا کے علاج کرنے کے بعد بچہ ٹھیک ہو کیا گیا لیکن یہاں آنے کے چند دنوں کے بعد قادیان میں پھر اس کو وہ انٹی ریبیز کا دورہ پڑا دیوانے کتے کاٹنے کی وجہ سے پانی سے ڈرنے لگا اور روشنی سے اس کو خوف آنے لگا تو اس کو ایک علاہدہ کمرے میں بند کر دیا گیا تھا اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا پتا تو کریں ڈاکٹروں سے کہ کیا اس کا علاج اب ممکن ہے لہٰذا وہاں سے بڑا مشہور واقعہ ہے یہ کہ وہاں سے جواب آیا کہ جو مشہور ڈاکٹر تھے وہ بڑے باہر امریکن اور انگلینڈ وغیرہ کے ڈاکٹر علاج کیا کرتے تھے تو ان کی طرف سے جواب آیا کہ سوری نتنگ کینڈ بی ڈل فر عبدالکریم کہ افسوس ہے کہ اب عبدالکریم کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا تو گیا کہ اس زمانے میں اس زمانے میں کیا آج تک بھی سائنس نے اتنی ترقی کی ہے یہ بات معین ہے کہ انٹی ریبیز کا ٹیگہ لگنے کے بعد اگر کسی کو دیوانگی کا دورہ پڑ جائے تو اس کا علاج ناممکن ہے بہت ساری موتیں ایسی ہو چکی ہیں تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ بچہ بڑی دور سے آیا ہے پڑھنے کے لیے آیا ہے اور پھر اگر یہ یہاں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے والدین پر کیا گزرے گی یہ بڑا برا اثر پڑے گا آپ دعا میں لگ گئے اور دعا کرتے کرتے پھر اللہ تعالی نے ایسا فضل کیا کہ علامات اس کی صحت کی جانی ہونے لگی پھر وہ بچہ کہنے لگا کہ اب مجھے پانی سے ڈر نہیں لگتا لاؤ مجھے پانی دو پانی پینے لگا وضو کیا اس نے پھر اسی طرح اس نے کہا روشنی سے بھی مجھے ڈر نہیں لگتا مجھے باہر نکالو اور اس کے بعد پھر اچھا بلا ہو گیا اور کافی لمبی زندگی گزارنے کے بعد بیٹوں پوتوں والا ہونے کے بعد اس کی وفات ہوئی ہے تو آج بھی جب کہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کی ہے اس کا کہ انٹی ریبیز کا دوبارہ حملہ ہوا ہو اور وہ پھر بچ گیا ہو ایسا کوئی مثال دنیا میں نہیں ملتی تو یہ آپ کی قبولیت دعا کا نشان تھا پھر ایک اسی طرح سے حضرت نوام محمد علی خان صاحب کا بیٹا عبد الرحیم نام تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ سخت بخار ہوا بچپن میں اور ایسا ہوا کہ حالت بڑی نازک ہو گئی ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب یہ بچنے کی آثار نہیں بلکل اب چند گھنٹوں کا یہ مہمان ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس کے لیے دعا سلو کی تو دعا کرتے ہوئے حضرت مسیح مہود اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرح سے بتایا گیا کہ یہ تقدیر مبرم ہے اب ٹل نہیں سکتی اب تو اس کا وقت آیا ہی ہے کہ اب یہ مرنا ہی مرنا اس نے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس وقت دعا کے جوش میں بے اختیار آپ کی زمان سے نکلا یا اللہ اگر اس وقت دعا کا مقام وقت نہیں ہے تو پھر میں تیری درگا میں شفاعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرح سے ڈانٹ آگئی کہ منزللزی یشفا اندہو اللہ بے از نہیں کہ خدا کے نزدیک اس کے حکم کے بغیر کون شفاعت کر سکتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ میرے تو رنگٹے کھڑے ہو گئے یہ میں نے کیا کہہ دیا لیکن اللہ تعالیٰ کا پیار دیکھئے فوراں اس کے بعد الہام ہوتا ہے انکانت المجاز اب تجھے اختیار دیا جاتا ہے بے شک سفارش کر حضور نے دعا کی وہ بچہ جو کہ بلکل موت کے موہ میں جا چکا تھا وہ بلکل جی اٹھا اور ایک لمبی زندگی اس نے گزاری ہے اور یہ کہ نہ صرف یہاں پنجاب میں بلکہ بعد میں جا کے بطور بجسٹریٹ کے اس نے آندھرا پردشی اٹھ لنگانہ جسے کہتے ہیں وہاں پر بھی کام کیا اور یہاں آکے دور دروشی میں پھر ہم نے بھی ان کو دیکھا ہوا ہے اس کے بعد کہیں فوت ہوئے ہیں تو یہ خبولی ہے تو دعا کا نشان ایک اور دیکھئے ایک ہندو دوست تھے لالا ملاوامل مشہور ہیں آپ کے پاس اٹھنا بیٹھنا آنا جانا تھا لیکن باوجود اس کے کہ آپ کے بڑے نشانات دیکھیں لیکن کبھی اس نے نشانات کی تصدیق نہیں کی آپ کے کوئی بات نہیں مانی حالانکہ آپ کے پاس آنا جانا بہت تھا اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو ان دنوں میں دیکھ ہو گئی جس کو ٹی بی کہتے ہیں ان دنوں میں ٹی بی کا علاج کرنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا اور جس کو ٹی بی ہو جائے وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ مرا ہی مرا گویا کہ اس کا کوئی علاج نہیں تھا لا علاج سمجھا جاتا تھا تو ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ وہ شخص آیا لالا ملاوہ میں لائے مسیح السلام سے آ کے رو رو کے بیان کی ہے کہ مجھے دکھ ہو گئی ہے اب میں کیا کروں میں تو موت میری قریب ہے حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ میں تو اور اس نے گزارش کی کہ میرے لئے دعا کرو حضور نے اس مخالف آریہ سماجی کو لئے بھی دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو الحامل بتایا گیا کہ قل قلنا یا نارو کونی برداؤں و سلاما کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ اے تپے دکھ کی آگ تو تھنڈی اور سلامتی بن جا چنانچہ چند دنوں کے اندر ہی جو ہے اس کا وہ ٹی بی کا مرض جاتا رہا پھر اس کا صحت ہو گئی اور کہتے ہیں کہ قریباً سو سال کے قریب اس کی عمر ہوئی ہے پارٹیشن کے بعد کہیں جا کے یہ فوت ہوئے ہیں ان کے پوتے ابھی بھی ایک دکان کرتے ہیں آپ پر قریان میں تو یہ بڑا نشان تھا کہ اپنوں کے لیے بھی ظاہر ہوا یعنی خاندان کے لوگوں کے لیے بھی ظاہر ہوا غیروں کے لیے غیر مسلموں کے لیے بھی ظاہر ہوا اور بہت سارے نشان ہیں اب ٹائم نہیں ہے کہ ان سب کو بیان کیا جائے اسی طرح سے دوسری بات آپ نے بیان کی تھی اسرار غیب کا ظاہر ہونا ان دنوں میں جبکہ مسیح مہد علیہ السلام کا ابھی دعوی بھی نہیں آپ کا ایک الہام ہے دور دور سے لوگ آئیں گے اس قدر کسرت سے آئیں گے کہ راستوں میں گڑھے پڑ جائیں گے اب ان دنوں میں قادیان آج تو پھر بھی تھوڑا سا قصوہ بن گیا ہے بلکہ سب تحصیل بھی ہو گیا ہے لیکن ان دنوں میں کہتے ہیں کہ دس سیر آٹا لینا جانا ہو تو بٹالا جانا ہو پڑتا تھا قادیان میں بھی نہیں ملتا تھا اتنی گیا کہ پچھڑا ہوا گاؤں تھا یہ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی باہر سے مسافر آ جاتا تو یہاں پر کہتے ہیں کہ گڑھ اور کچھ ستو وغیرہ اس طرح کی بعض چیزیں مل جاتی تھی باقی اور کوئی سامانی آزے ملتا ہی نہیں تھا لوگوں کو یا تو گرداسپور جانا پڑتا یا لاہور جانا پڑتا یا امرسر اور بٹالا جانا پڑتا تھا تو ایسے دور میں جبکہ حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کو کوئی جانتا نہیں تھا آپ نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے میں تھا غریب و بے قس و گمنام و بے ہنر کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر کسی کو پتا ہی نہیں تھا اب اس کے بعد ایسا حجوم ہوا لوگوں کے آنے کا کہ باہر سے بھی لوگ آنے شروع ہوئے ایک دفعہ اور واقعی گڑے پڑ گئے سڑکوں میں اب کچھ سڑکیں پکی بن گئی ہیں لیکن ان میں بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے گڑے پڑے ہوئے تو حضرت مسیح مہدر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا انگریز تھا اس کو بھی خواہش ہوئی کہ دیکھیں بھی کسی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے میں ملاؤں باتوں باتوں میں اس نے کہا کہ میرے صاحب آپ کی صداقت کی نشانی کیا ہے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی سے بردستہ جواب دیا کہ آپ خود میری صداقت کا نشان ہیں وہ حیران ہوا کہ میں صداقت کا نشان کس طرح حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا مجھے تو لہٰذا یہ غیب کے خبریں پوری ہو رہی ہیں کون آتا تھا قادیان میں یہاں پر اور پھر آپ تو اتنی دور سے آئے ہوئے تو خیر باتیں تو بہت ساری ہیں بیان کرنے والی اسی طرح سے خضرت اللہ کا متولی ہو جانا دیکھئے مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ آپ کی حالت کیا تھی جب آپ کے والد صاحب فوت ہونے لگے آپ کے دل میں خیال آیا ہے کہ اب گزارے کی صورت کیا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہم ہوا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کافی نبضہ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ایسا متولی ہوا کہ آج دیکھئے کہ کہاں قادیان کا وہ پرانا گاؤں اور کہاں آج کا یہ قصبہ یہاں پر سینکڑوں بیلڈنگیں بن رہی ہیں اور ہزاروں لوگ جلسے سالانہ پر آتے ہیں وہ نہ صرف قادیان میں بلکہ پورے دو سو دس ممالک میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے خلصے جلسے ہو رہے ہیں یہ سارا مسیح موت کا لنگر چل رہا ہے حضور نے فرمایا کہ کہ ایک زمانہ تھا کہ دسترخان کے بچے کچھے ٹکڑے یہ سمجھتے تھے کہ بیکار آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بچا کچھا کھانا مجھے دیا جاتا تھا لیکن آج سینکڑوں خاندان میرے دسترخان پر پل رہے ہیں یہ آپ کا اللہ تعالیٰ متولی ہو گیا خارق عادت طور پر مصیبتوں سے رہائی دی لوگوں نے کتنی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی کس قدر آپ کو تنگ نہیں کی اگر قتل کے منصوبے بنے ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے بچایا ایک مثال میں دیتا ہوں کہ شملہ میں کہتے ہیں مولوی محمد حسین صاحب اور بڑے بڑے مولوی جماعتیں اور یہ مشورے کر رہے تھے کہ کس طرح سے مرزا صاحب کے مشن کو روکا جائے تو کہتے ہیں عمر دین صاحب شہر شملوی وہ نوجوان تھے ابھی انہوں نے احمدیت قبول نہیں کی تھی وہ بیان کرتے ہیں میں نے کہا مولی صاحب یہ کونسی بڑی بات ہے مجھے حکم دیں میں جا کے ان کو قتل کر کے آتا ہوں تو انہوں نے بڑے ہستے ہوئے جوان نوجوان تجھے کیا ہو گیا ہم نے یہ تو ساری تدبیریں کر چکے ہیں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہوتی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر مصیبت سے بچایا قطر سے بچایا اور اللہ تعالیٰ کا بھی یہ الہام تھا کہ یاسمک اللہ ولو لم یاسمک الناس لوگ اگرچہ نہیں بچائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تجھے بچائے گا وعدت پورا ہوا پھر آخری بات یہ رہ جاتی ہے کہ اعلیٰ درجہ کا جو اخلاقی حالت ہے اس کی تو بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہے گھرے لو زندگی آپ کی دیکھیں باہر کی زندگی دیکھیں خوشخلقی آپ کی دیکھیں سبر اور تحمل دیکھیں وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کو بیان کر سکوں اعلیٰ درجہ کے آپ کے اخلاق تھے صبر کے لحاظ سے استقلال کے لحاظ سے اور خوشخلقی کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام صفات سے نوازا تھا جو ایک اعلیٰ اخلاق کے انسان کے اندر ہونے چاہیے دوسرے رنگ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دراصل اخلاق محمدی میں ڈوبے ہوئے تھے اور اخلاق محمدی کا ایک چلتا پھرتا نشان تھے آگے بڑھاتے ہوئے مولانا تعالیٰ مجیب لون صاحب سے درخواست کروں گا کہ جو یہ صفت ہوتی ہیں کہ ان کو اعلیٰ درجہ کا توقل عامل صالحہ بجالانے کی قوت ہمدردی خلق اللہ کا مادہ اور خدا تعالیٰ سے کامل وفاداری اور علم قرآن کی جو ان کو دولت اتا کی جاتی ہے ان صفات کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ تفصیل پیش کریں جزاک اللہ علامتیں تو پانچ بتائی ہیں اور جواب اختصار سے دینا ہے میں نے شروع میں بھی ارز کیا تھا کہ یہ ایسی علامات ہیں کہ ان کے بارے میں تفصیل بیان کی جا سکتی ہے لیکن کیونکہ ہمارا وقت بہت محدود ہے اس لئے اختصار کے ساتھ ہی میں ارز کروں گا سب سے پہلی بات جو آپ نے ابھی بتائی اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ ان کو کامل توقل ہوتا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اب حضرت مسلمہ علیہ السلام کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اتنا عالیٰ اور عظیم الشان توقل تھا آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنی مخالفت ہوئی آپ کی اتنا پریشان کیا گیا اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو چپ کر کے اپنے گھر میں بیٹھ جاتا لیکن چونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا قائم کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے تو آپ کو پورا یقین اور مکمل بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر لیکن آپ نے بار بار یہ بات بیان بھی فرمائی کہ میں خدا تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں اور خدا تعالیٰ مجھے کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ مخالفین کو آپ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو تو میرے لیے جتنی چاہو دعائیں کرو مسجدوں میں اپنی ناک رگڑو اور مل کر میرے لیے دعا کرو میرے لیے بد دعا کرو تو تب بھی یہ اتنا یقین تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنے مشن پر اپنی صداقت پر انہوں نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جتنی مرضی دعائیں کرو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہوں اور کئی مواقع پر ایسا وقت آیا کہ آپ کو بعض مقدمات میں جیسے مثال کے طور پر بعض مقدمات میں ایسا موقع آیا کہ سوائی جھوٹ بولنے کے لیے مقدمے سے اور سزا سے بچنے کے اور کوئی چارہ نہیں رہا وکیل نے مشورہ تک دیا کہ آپ جھوٹ بولیں تو بچ سکتے ہیں نہیں تو سزا ہوگی لیکن کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میں سچ خدا کا معمور ہوں سچ خدا کا دوست ہوں اور سچا خدا جو ہے وہ سچائی کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کامل بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کرتے ہوئے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کا فرسات دیا پھر دوسری بات ان کو عمال سالحہ کی ایک عجیب قوت عطا کی جاتی ہے حضرت مسلمہ علیہ السلام کی ذات کو دیکھیں تو عظیم عمال آپ کے ہمیں نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہ تو ہیں ہی ان کے علاوہ بھی نوافل بھی آپ بہت زیادہ ادا کیا کرتے تھے روزوں کے تعلق سے مثال کے طور پر آٹھ آٹھ نونو ماہ کے روزے بھی آپ نے رکھے میں ایک مثال اس تعلق سے عمال سالحہ کے تعلق سے صدقہ کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنا زیادہ صدقہ آپ کیا کرتے تھے اور ہمیشہ سائلوں کا خیال رہتا تھا آپ کو ایک موقع پر آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے تو کسی سائل نے آواز دی کیونکہ آپ گفتگوں میں مشغول تھے سائل کی آواز تو کان میں پڑی لیکن چونکہ گفتگوں میں مشغول تھے اس لئے سائل کی طرف توجہ نہیں کر پائے جب گفتگوں ختم ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ وہ سائل جو آواز دے رہا تھا وہ کہاں گئے اس کو دھونڈا جائے دھونڈا گئے تو پتہ لگا وہ تو چلا گیا ہے تو بہت شدید تکلیف ہوئی حضرت مسئلہ علیہ السلام کو اور دن بھر وہ اس تکلیف میں مقتلا رہے اور شام تک اسی پریشانی میں رہے اور پھر شام کو اچانک وہی سائل دوبارہ آیا اور اس نے آواز دی اور جو ہی حضرت مسئلہ علیہ السلام کے کان میں آواز پڑی تو فوراں کھڑے ہو گئے اندر چلے گئے اور کچھ رقم لے کر اس سائل کو دی اور پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے قرار آیا ہے اب مجھے چین آیا ہے یہ میرے مثال اس لیے دی ہے کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اگر کسی سائل کے آواز سنے گا اس کے دل میں یہ تحریک بھی پیدا ہو کہ اس کو کچھ دینا ہے لیکن وہ چلا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ وہ چلا گیا ہے وہ خود ہی محروم ہو گیا لیکن حضرت مسئلہ علیہ السلام نے اس ذاویہ سے سوچا کہ میں محروم ہوا ہوں سواب سے جو اس سائل کو کچھ دینے کے ذریعے مجھے عطا کیا جا سکتا تھا تو اس طرح کے عمال تھے حضرت مسئلہ علیہ السلام کے پھر حمدرد یہ خلق کا ذکر آپ نے کیا اس تعلق سے تو حضرت مسئلہ علیہ السلام نے واضح فرما دیا ہے ایک پارسی شعر میں کہ میرا مطلوب و مقصود و تمنا خدمت خلق ہمی کارم ہمی بارم ہمی رسمم ہمی رحم کہ میرا تو مقصود و مطلوب ہی خدمت خلق ہے میری اپنی باست کا مقصد ہی قرار دیا اپنے لوگوں کی خدمت اور لوگوں کی ہمدردی کرنا اور پھر ایک موقع پر فرمایا کہ میں بنین و انسان سے ایسی محبت کرتا ہوں جیسی والدہ مہربان اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں اور حقیقت میں آپ والدہ مہربان سے بھی زیادہ مخلوقی خدا سے محبت کرتے تھے اپنوں سے غیروں سے محبت کرنا اور اپنوں سے غیروں سے تو ہے ہی دشمنوں سے بھی آپ محبت کیا کرتے تھے دشمنوں سے بھی پیار اور محبت کا سلوک آپ نے کیا ایک موقع پر ایک قادیان کے ایک دشمن نے مقدمہ کیا تو اس کی تحقیقات کے لیے جو افسر آیا اس کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت مسلمہ السلام نے فرمایا وہ دشمن بھی سامنے ہی بیٹھا تھا کہ اس کو آپ کہیں کہ جب بھی کوئی اس کو فائدہ پہنچانے کا کوئی موقع آیا ہو تو میں نے اس کو فائدہ نہ پہنچایا ہو اور پھر اسی سے یہ بھی پوچھیں کہ اس کو کوئی نقصان پہنچانے کا موقع ملا ہو مجھے اور اس نے مجھے نقصان نہ پہنچایا تو یہ آپ کے اخلاق تھے یہ آپ کی ہمدردی تھی دشمنوں کے ساتھ بھی تو جو آپ کے اپنے تھے جو آپ کے قریبی تھے ان کے ساتھ تو ہمدردی تھی ہی پھر چوتھی بات جیسا کہ وہ تفصیلی بات ہے اس میں حضرت مسلمہ السلام نے فرمایا ہے کہ وفاداری کا ایک راز ہوتا ہے اور اللہ تعالی ان کو گمنامی سے اٹھا کر پھر ایک جماعت ان کو عطا کرتا ہے تو یہ تو ہم سب جانتے ہیں ابھی مل صاحب نے بھی ذکر کیا کہ دو سو دس ممالک تک پہنچ گئی حضرت مسلمہ علیہ السلام کی جماعت پھر پانچویں اور آخری بات اختصار سے عرض کر کے بات کرنم کروں گا وقت تھوڑا ہے ایک اور سوال آپ نے ابھی پوچھنا ہے مل صاحب سے کہ قرآن مجید کا علم آپ علیہ السلام کو عطا کیا گیا اس تعلق سے تو احادیث میں بھی تھا کہ آپ کو آپ جو ہیں مسیح میں آنے والا جو مسیح ہے وہ روحانی مال دنیا میں بانٹے گا اور روحانی مال یہی قرآن مجید کے حقائق اور معرف تھے جو آپ نے دنیا میں باٹے اور کسرت سے باٹے اور آپ نے دنیا کو چیلنج بھی کیا کہ میرے مقابل پہ آؤ اور قرآن مجید کے حقائق اور معرف بیان کرو لیکن کوئی مقابل پر نہیں آسکا اور کوئی اس چیز میں آپ کا مقابلہ نہیں کرسکا تو یہ ساری چیزیں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں بھرپور نظر آتی ہیں وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے آخری سوال سے پہلے ایک آف لائن بھی ہمیں سوال ملا ہے ایک غیرہ جماعت دوست کی طرف سے جرمنی سے مکرم یاکوب علی بوٹا صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حیات مسیح کے تعلق سے یا وفات مسیح کے تعلق سے جو جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے لیکن جب ہم بانی جماعت احمدیہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا تو پہلے یہی عقیدہ تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں تو اس کی وہ وضاحت چاہتے ہیں تو مطرم مرانہ کریم عدین صاحب شاہد سے درخواست ہے بھائی بات یہ ہے کہ براہین احمدیہ جب کتاب آپ نے لکھی تو عام طور پر ہمارے مسلمان بھائی یہ اتراز کیا کرتے ہیں کہ اس وقت مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ عیسی علیہ السلام زندہ ہیں آسمان پر تو حضرت مسیح علیہ السلام نے خود اس کی تشریح کر دی ہے کہ میں نے اس وقت تو یہ عقیدہ اپنے کسی الہام کی بنا پر یا قرآن مجید پر غور کرنے کے نتیجے میں نہیں لکھا تھا بلکہ عام مسلمانوں کا جیسے اعتقاد تھا اس مسلمانوں کے اعتقاد کو دراصل دہرایا تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بات کھول دی کہ عیسی رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے تو تب میں نے اس عقیدے کو چھوڑ کر جو عام مسلمانوں کا تھا قرآن مجید کے ذریعے سے اس عقیدے کو بیان کیا تو وہ بیان دراصل حضرت مرزا صاحب کا عام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق آپ نے لکھا تھا کہ عیسی علیہ السلام زندہ آسمان پر ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس بات کا انکشاف کر دیا کہ عیسی ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے اور اس کے رنگ میں ہو کر تو آیا ہے تو تب اللہ تعالیٰ ہی نے آپ کو یہ بتایا اور آپ نے پھر حیات وفات مسیح کے بارے میں اسی ازالہ اعہم کتاب میں ہی مستقل بحث کی ہے ایک دو نہیں بلکہ آپ نے تیس آیتیں اسی کتاب میں درج کی ہیں کہ یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کا جو سب سے پہلا اجماع ہوا وہ اسی بات پر تھا جیسا کہ میں نے ابھی ایک آیت پڑی تھی وَمَا مُحَمَّدُ النِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے تمام رسول فوت ہو چکے ہیں کیسے فوت ہو چکے ہیں دو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ افائی ماتا اور قتلا طبعی موت بھی مرے ہیں بعض کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے ان دونوں باتوں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبیوں کو وفات دی ہے تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا چکے ہیں لہٰذا اگر وہ فوت ہو گئے تو کیا تم اپنے ایڈیوں کے بل پھر جاؤ گے یعنی مرتض ہو جاؤ گے تو بھائی بات اصل میں یہی ہے کہ عام مسلمانوں کے اعتقاد کے مطابق کہ ایک بات کو لکھنا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انکشاف پر بادلائے لئے ان باتوں کو ثابت کرنا یہ دونوں باتیں ایک نہیں ہیں بلکہ اس عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر واضح کر دیا تاکہ یہ غلطی دور ہو جائے جزاکم اللہ تعالیٰ اب جو آخری سوال رہ گیا ہے اور جو چند علامتیں باقی رہ گئی ہیں ان کے مطلق وقت کی ریایت سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ کچھ تفصیل پیش کر دیں آخری علامت یہ ہے کہ آپ کی جو تحریر اور تقریر ہے اس کے اندر ایک تاثیر پائی جاتی تھی پھر اسی طرح سے یہ کہ آپ کو ایک حیبت عطا ہوئی اور خودتالہ کی طرف سے ایسے لوگوں کو جو خدا والے ہوتے ہیں ان کو زلت اور رسوائی سے بچاتا ہے ان کے مشن کی تکمیل تک ان کو موت نہیں دیتا ان کے آثار خیر باقی رکھے جاتے ہیں میں صرف وقت کی ریایت سے دو حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک غیر احمدی اخبار کردن گزٹ دہلی سے نکلا کرتا تھا ان کے مشہور ایڈیٹر تھے مردہ حیرت دہلوی صاحب انہیں اور ساری باتوں کے علاوہ یہ لکھا ہے اگرچہ مرہوم پنجابی تھا مگر اس کے قلم میں اس قدر قوت تھی کہ آج سارے پنجاب بلکہ بلندی ہند میں بھی اس قوت کا لکھنے والا کوئی نہیں یہ آپ کی تحریر کی تاثیر تھی مانتے ہیں لوگ بعض لوگ بڑی سہلنگاری کے ساتھ یائیوں کہیں کہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے قلمکار سمجھتے ہیں یا بڑے مصنف سمجھتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں جی مردہ صاحب کی کتابوں میں کیا ہے بالکل اردو بھی صحیح نہیں لکھنی آتی تھی ان کو تو یہ بتائیے کہ کردن گزٹ جیسے مردہ حیرت دیلوی کو جو ہے یہ اخرار کرنا پڑا ہے کہ بلندی ہند میں بھی اس جیسا لکھنے والا کوئی نہیں تھا پھر وہ آگے لکھتے ہیں کہ اس کا پرزور لٹریچر اپنی شان میں بالکل نرالہ ہے اور واقعی اس کی بعض عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کسی تاریخ حالت تاریخ ہو جاتی ہے کوئی پڑے صحیح عبارتیں واقعی ہے مسیح موضوع السلام کی کتاب میں ایک ایک لائن اگر پڑھتے ہیں ہم واقعی وجد تاریخ ہوتا ہے کہ یہ الفاؤل ایک انسان کے بنائے ہوئے نہیں بلکہ خاص خود اطالع کی تائید کے ساتھ لکھے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا پرزور عبارتیں پڑھنے سے ایک وجد کسی تاریخ حالت تاریخ ہو جاتی ہے اس نے ہلاکت کی پیشگوئیوں مخالفتوں اور نکتہ چینیوں کی آگ میں سے ہو کر اپنا رستہ صاف کیا اور ترقی کے انتہائی اروج تک پہنچ گیا یہ کرزن گزر ڈہلی مورخہ یکم جون انیس سو آٹھ تو اس میں وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں اسی طرح ایک اور حوالہ ہے تفصیلی ہے جو وقت کی ریایت سے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیج کرتا ہوں عمر السر کے غیرحمدی اخبار وکیل اس کے ایڈیٹر تھے یہ کیا نام تھا مولانا ابوالکلام آزاد انہوں نے لکھا وہ شخص بہت بڑا شخص جس کا کلم سہر اور زبان جادو دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل پھوس پھوسی تحریریں ہیں ابوالکلام آزاد کو یہ اقرار ہے کہ اس کا کلم سہر اور زبان جادو وہ شخص جو دماغی اجائبات کا مجسمہ تھا جس کی نظر فتنہ اور آواز ہشر تھی حیبت اس کے اندر آ جاتی ہے تاثیر اس کے اندر آ جاتی ہے وہ لکھتے ہیں جس کی املیوں سے انقلاب کے تار الجے ہوئے تھے ایک انقلاب پیدا کر دیا واقعی ان تحریروں نے اور جس کی دو مٹھیاں بجلی کی دو میٹرییں تھیں دو بیٹرییں تھیں تو گیا کہ وہ ایک مقناطی سی حیثیت اور ایک بجلی کی قوت رکھنے والے شخص تھے تو آپ کا اثر رسوع بھی اس سے معلوم ہوتا ہے پھر وہ لکھتے ہیں وہ شخص جو مذہبی دنیا کے لیے تیس برس تک زلزلہ اور توفان رہا یہ آپ کی حیبت کا اظہار ہے اس میں جو شور قیامت ہو کر خفتگان خواب حستی کو بیدار کرتا رہا خالی ہاتھ دنیا سے اڑ گیا خالی ہاتھ ہم تو نہیں گئے اللہ تعالی نے آپ کی تمام مرادیں پوری کی ہیں وہ رحمت کے پھول لایا تھا اور وہ گلدستہ لے کر گیا ہے تو بہرحال یہ کہنا غلط ہوگا کہ وہ خالی ہاتھ گیا ہے ایک آپ کے اپنے پیچھے بڑی جماعت وہ چھوڑ گئے ہیں اور وہ ایسی جماعت جو فعال جماعت ہے آج دنیا میں انقلاب پیدا کر رہی ہے تو آپ ہی کی جماعت پیدا کر رہی ہے ورنہ دوسرے مسلمان کہاں پیدا کر رہے ہیں ایک دو منٹ میں اور یہ پڑھ کے میں ختم کروں گا مردہ غلام مصطب قادیانی کی رہلت اس قابل نہیں کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جا ہوئے ایسے شخص جن سے مذہبی یا اقلی دنیا میں انقلاب پیدا ہو ہمیشہ دنیا میں نہیں آتے یہ نازش فرزندان تاریخ بہت کم منظر عالم پر آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا کر کے دکھا جاتے ہیں مردہ صاحب کی اس رفت نے ان کے بعض دعاوی اور بعض متقادات سے شدید اختلاف کے باوجود ہمیشہ کی مفارقت پر مسلمانوں کو ہاں تعلیم گیاستہ روشن خیال مسلمانوں کو محسوس کرا دیا ہے کہ ان کا ایک بڑا شخص ان سے جدا ہو گیا اور اس کے ساتھ مخالفینی اسلام کے مقابلے پر اسلام کی اس شاندار مدافعت کا جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ تھی خاتمہ ہو گیا خاتمہ تو نہیں ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے ذریعے سے یہ سلسلہ جاری ہے وہ کہتے ہیں ان کی یہ خصوصیت کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے فتح نصیب جرنیل وہ کہتے ہیں تو گیا کہ اپنے مشن میں وہ کامیے بھی انہوں نے حاصل کی وہ کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے مخالفین کے برخلاف ایک فتح نصیب جرنیل کا فرض پورا کرتے رہے ہمیں مجبور کرتی ہے کہ اس احساس کا کھل لم کھلا احتراف کیا جائے مرزا صاحب کا لیٹریچر جو مسیحیوں اور آریوں کے مقابلے پر ان سے ظہور میں آیا قبل عام کی سند حاصل کر چکا ہے اور وہ خصوصیت میں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں اس لیٹریچر کی قدر و قیمت قدر و عظمت آج جبکہ وہ اپنا کام پورا کر چکا ہے ہمیں دل سے تسلیم کرنی پڑتی ہے آخر میں لکھتے ہیں آئندہ امید نہیں کہ ہندوستان کی مذہبی دنیا میں اس شان کا انسان پیدا ہو ناظرین اکرام اس کے ساتھ آج کا ہمرا یہ اپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ عزیز ہم اپنے اگلے اپیسوڈ میں بھی ازالہ اہام سے کچھ مزید تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ہمرا اگلے اپیسوڈ مرخا 18 نومبر 2017 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے ساڑھے نو بجے اور جی ایم ٹی کے مطابق سہ پر کے چار بجے قادیان دار علمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو لے کر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی کہ یہی نور خدا پاؤ گے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے لا تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے موسیقی 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 موسیقی